بسم اللہ الرحمن الرحیم جب فین کی نہ چلنے کی پریشانی ہو تو یہ ضرور چیک کریں کہ سی پیو کو زیرو کروسنگ کی صحیح انفارمیشن رسیب ہو رہی ہے یا نہیں اگر سی پیو کو زیرو کروسنگ کی صحیح جانکاری رسیب نہیں ہوگی تب اس طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں آتی ہیں کہ فین کا بیوریٹ ہونا یا فین کا بالکل نہیں چلنا یا بہت ہائی سپیڈ میں چلنا تو یہ ریزن رہتے ہیں زیرو کروسنگ سیکسن کے خراب ہونی کی وجہ سے اسی ٹاپک کو آج بہت ڈیٹیلز ہے انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ زیرو کروسنگ سیکسن کس بورڈ میں بنا ملے گا اور کس بورڈ میں نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم آج آپ سے ڈسکس کریں گے زیرو کروسنگ سیکسن ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا ہم آج خلاصہ کریں گے کتنی بار زیرو کروسنگ ہونی چاہیے ایس ایم پی ایس سیکسن میں کس طرح کا زیرو کروسنگ سیکسن ہوتا ہے اور لینئر والی سپلائی کے اندر کس طرح کا زیرو کروسنگ سیکسن ہوتا ہے ڈی ایس او پر کہاں چیک کریں اور کیسے پتہ لگائیں کہ ہمارا زیرو کروسنگ سیکسن اوکے ہے تو ان سبھی ٹاپکس پر آج ہم پلکل انشاءاللہ کلیر کرنے جا رہے ہیں آپ سے تو آئی شروع کرتے ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے بہت سیریسلی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کرسکیں ہماری کوشش رہے گی کہ آسان لفظوں میں اس ٹاپک کی بات آپ تک پہنچا سکیں یہ ایک سائیکل ہو گئی یہ کیا ہے ایک سائیکل ہے اور اس سائیکل کا کمپلیٹ ہونے میں جو سمیہ لگتا ہے وہ ٹوینٹی ملی سیکنڈ لگتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک سائیکل ہے اور کتنے سمیہ میں کمپلیٹ ہوئی ٹوینٹی ملی سیکنڈ میں اسی طریقے سے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے اندر یا یوں کہہ لے کہ ون تھاؤزنڈ ملی سیکنڈ کے اندر 50 سیکنڈ بنتی ہیں جو ہمارے یہاں پر اسی لائن ہے انڈیا میں تو اس کے اندر 50 ہرٹس کی سیکنڈ بنتی ہیں یا 50 سیکنڈ بنتی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے آپ ایک ہزار ملی سیکنڈ کو ہم ایک سیکنڈ بولتے ہیں ایک سیکنڈ ٹھیک تو ایک بار اور سمجھیں آپ کہ ایک سائیکل کا جو ٹائم ہے وہ ٹوینٹی ملی سیکنڈ ہے اور 50 ہرٹس کی جو سیکنڈ بنتی ہیں وہ ون تھاؤزنڈ ملی سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر پچاس سیکنڈ بنتی ہیں اس سیکنڈ کے اندر ایک ہائی رہتا ہے اور یہ لو رہتا ہے ٹھیک یعنی کہ ہائی اور نیچے لو برابر تو یہ ہائی اور لو اس طرح سے چلتا رہتا ہے یہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں جو اسی پی سی بی ریپئر کرنے والے بھائی کو جاننا بے حد ضروری ہے اوپر ہائی رہے گا نیچے لو رہے گا اب آپ دیکھئے کہ یہ ٹائم لائن ہے تو یہاں پر جو کروس ہوا ہائی کے طرف سے ٹوپ کے طرف سے نیچے آیا اور اس لائن پر یہ کروس ہو گیا ٹھیک پھر لو ہوا اور پھر ہائی کے طرف آکے یہ پھر اوپر کروس ہو گیا ایک سیکنڈ کے اندر ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے اندر کتنی بار کروس ہوا یہ کروسنگ ہی زیرو کروسنگ کہلاتا ہے زیرو کروسنگ یہ تو زیرو پر جو کروس ہوتا ہے اب دونوں کو ملا کر ایک سیکنڈ کے اندر وہ سو بار ہنڈر ٹائمز سو بار ٹروس ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر یہ سو بار ٹروس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس بات کی جانکاری اس بات کی جانکاری MCU تک پہنچنا ضروری ہے اگر MCU کو یہ جانکاری ریسیب نہیں ہوتی تب MCU AC موٹر کو چلنے کی پرمیشن نہیں دے گا ٹھیک اگر MCU کو 100 ٹائمز ٹروسنگ کی انفارمیشن ریسیب نہیں ہو رہی ہے تب MCU AC موٹر کو چلنے نہیں دے گا اوکے اتنی بات کلیر ہو گئی آپ کی کہ ایک سائیکل ایسے ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر 50 سائیکلز بنتی ہیں اور ان کے اندر ان سائیکل کے اندر سو بار ٹروسنگ ہوتی ہے اور یہ ہنڈرڈ ٹائمز کی انفارمیشن CPU کو ملنا ضروری ہے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریے یہ بات بلکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں ذہن اشین کر لیں کہ یہ آپ مان لیجیے کہ یہ زیرو کروسنگ سیکسن ہے یہ زیرو کروسنگ سیکسن ہے ٹھیک ہے اس کو اس سیکسن کو جو انفارمیشن جس بیو میں ملے گی تو یہ بیو اس طرح سے ہوگی یہ بیو پچھ اس طرح سے ہوگی اس طرح سے اس کو انفارمیشن ریسیب ہوگی زیرو کروسنگ کو اب یہ زیرو کروسنگ سیکسن جو ہے یہ ایم سیو کو کس بیو میں بتائے گا ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے یہ جو ہے یہ شائن بیو ہے شائن بیو ہے اور یہاں پر ٹی پیو جو اس بات کو سمجھے گا وہ اس کوائر بیو میں سمجھے گا ٹی پیو اس کوائر بیو میں اس بات کو سمجھے گا جب ہم ڈی ایس او سے چیک کریں گے تب جو ایم سیو کی پن ہے جو ایم سیو کی انپوٹ پن ہے اس انپوٹ پن کے آس پاس میں ہم چیک کریں گے تو ہمیں یہاں پر کچھ اس طرح کی بیو فارم رسیب ہونی چاہیے یعنی کہ سکوائر بیو کے روپ میں تو اس میں یہ جو پوزیشن ہے وہ زیرو ہے یہ لو ہے یہ والی پوزیشن جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے یہ لو ہو جاتی ہے یہ ہائی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ایم سیو کو اسکوائر بیو کے روپ میں یہ انفارمیشن ملتی ہے اور اس بات کو ہم ڈی ایس او سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ رسیب ہو رہا ہے اسکوائر بیو یا نہیں اگر یہ رسیب نہیں ہو رہا ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ کا زیرو پروسن سیکسن ٹھیک نہیں ہے زیرو پروسن سیکسن کہاں بنا ہوتا ہے کس بورڈ میں رہتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہر بورڈ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہر انڈور پی سی بی میں دیکھنے کو نہیں ملتا عمومن انڈور پی سی بی میں ہوتا ہے لیکن ہر انڈور پی سی بی میں نہیں ہوتا تو اس میں بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جو فین جو فین کا کنیکٹر ہوتا ہے تو یہاں پر پی جی لکھا رہے گا ٹھیک ہے پی جی اور ایک کنیکٹر اور پھر سے فاصلے پہ ہوتا ہے اور یہاں پر لکھا رہتا ہے پی جی ایف جس بورڈ میں یہ لکھا ہے آپ مان لیجیے کہ یہاں پر زیرو کروسنگ سیکسن نینٹی پرسنٹ مل جائے گا دوسرے آسان لفظوں میں کہ جس بورڈ کے اندر اسی موٹر لگی ہوتی ہے تو وہاں پر زیرو کروسنگ سیکسن دیکھنے کو ملتا ہی ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ دھیان رکھیں گے کہ زیرو کروسنگ سیکسن کہاں پر ہوتا ہے پی سی بی کے اندر کس طرح کا زیرو کروسنگ سیکسن بنا ہوتا ہے عمومن جیسا دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالتے ہیں لائن ہو گئے ہیں اور یہ نیوٹر والی لائن ہے یہاں پر آپ چیک کریں گے تو 220 220 بولٹ AC ریسیب ہو جائیں گے اور اسی دے بریج ریکٹی فائر کے AC والے ٹرمینل پر پہنچیں گے یہاں پر آپ چیک کریں تو 220 بولٹ ہونا چاہیے اور یہاں سے AC یعنی کہ یہ نیوٹر والی لائن ہے ہے یہ آرہی یہاں پر اور یہ فیس والی لائن سے یہ لے لیا گیا ہے یہاں پر ایک ریزسٹنس یہ لگا ہے اور اس میں نیوٹر میں بھی لگا ہے تاکہ یہ جو بولٹیز ہے اس پر کچھ کم کر سکیں جو 220 بولٹ آ رہے ہیں 220 بولٹ آ رہے ہیں ان کو یہ کم کر سکیں اور اس کے بعد میں یہ زینہ ڈائوڈ لگایا گیا ہے تاکہ یہ سرکٹ کی پروڈکشن سرکٹ کی سرچہ کیلئے رہتا ہے اور یہ اکثر یہ والے زینہ ڈائوڈ اور یہ ریزسٹنس بولٹ کے اندر عمومن خراب ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے زیرو کروسنگ سیکسن ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور فین ایسی فین کی نا چلنے کی بجہے بن سکتا ہے تو اس طرح کے جو اپٹو کپلر کے پاس میں پن نمبر ون اور ٹو پہ یہ لگا ہوتا ہے پروڈکشن سرکٹ اسے ضرور چیک کر لیا کریں ریزسٹنس کی ویلو اور زینہ ڈائوڈ کو تو یہ اپٹو کپلر ہے اور اپٹو کپلر کا جو یہ سراجو کہلاتا ہے وہ اینوڈ کہلاتا ہے اور یہ کیتھوڈ ہے یہ ٹھیک ہے ایلیڈی ڈائوڈ لگا رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ فیس کی طرف سے سپلائی آ رہی ہے اور اس پر نیوٹرل کی طرف سے آ رہی ہے اب یہاں پر سپلائی کو جس طرح سا آ رہی ہے ہائی زیرو ہائی لو ہائی لو یعنی ایک بار آن ایک بار آف ایک بار آن ایک بار آف تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر اسے آن آف آن آف اس ایلیڈی کو بار بار کروایا جا رہا ہے یہ ایلیڈی بار بار آن آف ہوگی ٹھیک ہے جب یہ ایلیڈی گلو ہوگی تب سامنے والا جو ٹرنزٹر ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا یہ آن ہو جائے گا اور جب یہ ایلیڈی آف ہوگی تو سامنے والا ٹرنزٹر آف رہے گا ٹھیک ہے جب اس کا یہ یہ والا پوزیشن ہوگی ٹاپ والی پوزیشن ہوگی تب یہ ایلیڈی گلو ہو جائے گی جب لور والی پوزیشن ہوگی تو ایلیڈی آف ہو جائے گی برابر اچھا اب یہاں پر اس ٹرنزٹر کے پاس میں جو اندر لگا ہوا ہے اس ٹرنزٹر کے پاس میں آپ دیکھیں تو یہاں پر فائی بول سپلائی اسے ریسیب ہوتی ہے پن نمبر چار پر کلیکٹر پر اور جیسی یہ ٹرنزٹر ایکٹیو ہوگا آن ہوگا تو ان کا کلیکٹر اور ایمیٹر آپس میں کنڈکٹ ہو جائیں گے یعنی آپس میں ایک طریقے سے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فائی بول سپلائی آپ کی ایک طریقے سے تھری پر آ جائے گی پن نمبر تھری پر اور یہاں پر ٹرنزٹر لگا ہوا ہے این پی این اور این پی این ٹرنزٹر کو آن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بیس پر پوزیٹیو سپلائی ریسیب ہو ٹھیک ہے پوزیٹیو سپلائی اس کے بیس پر ریسیب ہو تو یہاں پر پوزیٹیو سپلائی آ جائے گی کہاں پر بیس پر اور بیس پر پوزیٹیو سپلائی آتے ہی اس کا ایمیٹر جو ہے یعنی کہ گرانڈ ہے اس کے پاس میں یہ کلیکٹر سے کنڈکٹ ہو جائے گا مل جائے گا یعنی کہ کلیکٹر کی طرف کیا پہنچ جائے گا گرانڈ پہنچ جائے گا یعنی کہ زیرو بولٹ آ جائیں گے ٹھیک ہے کب پہنچیں گے جب یہ ٹرنزٹر آن ہوگا یہ ٹرنزٹر بھی ایک بار آن ہوگا ایک بار آف ہوگا ایک بار آن ہوگا ایک بار آف ہوگا اس کے یہ پروسس سی پرکریہ چلتی رہے گی کیوں چلے گی کیونکہ یہ LED آن آف ہو رہی ہے اس کے آف ہونے پر یہ ٹرنزٹر آف ہو رہا ہے آن ہونے پر آن ہو رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس کے بیس پہ بھی پڑھ رہا ہے جیسے یہاں پر ہو رہا ہے پروسس چل رہا ہے اس کی ایک آرڈنگ اس کے بیس پر آن آف ہونے کا سگنل رسیب ہو رہا ہے تو اس بات کو دھیان رکھیں یہ ٹرانسٹر بار بار آن آف ہوگا اور اس کا آن آف ہونا ضروری ہے اور آن آف ہونے سے کیا ہوگا اگر آپ مان لوگی کیا گرانڈ ہے اگر یہ آن ہوا تو ایک سیکنڈ کے اندر 50 ٹائمز پچاس بار گرانڈ ایمیٹر پر لگا ہوا ہے بایا کلیکٹر ہوتے ہوئے ایم سیو پر پہنچ جائے گا کتنے بار 50 بار اب جب یہ آف ہوا یہ ٹرانسٹر جب یہ آف ہوا تو آف ہونے پر یعنی کہ یہ کلیکٹر آن نہیں ہوا جس سمیں تو یہاں پر پوجیٹیو سپلائن نہیں آئے گی جب پوجیٹیو سپلائن نہیں آئے گی تو یہ گرانڈ کلیکٹر کے ساتھ میں کنڈکٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے کنڈکٹر نہیں ہوگا سی پیو پہ کچھ نہیں جائے گا یعنی کہ آن ہونے پر تو 50 بار چلا گیا ہے اس کے پاس 50 بار آف ہونے کا 50 بار گرانڈ پہنچ گیا ایم سی اوپر اب جب یہ ٹرانسٹر آف ہوا تب کیا ہوا تب یہ جو 5 بولٹ ہے یہ بائیہ ریزسٹینس ہے ہوتے ہوئے سی پیو کی طرف چلے گا یعنی کہ انہوں نے کیا کیا 50 بار سپلائی دی یہ پوجیٹیو سپلائی دی انہوں نے 50 بار ہائی دیا کدھر سے 55 بولٹ کی طرف سے انہوں نے ہائی دیا کتنے ٹائم 50 ٹائمز انہوں نے 50 ٹائمز کیا تھا لو دیا تھا تو یہ 50 50 ٹائم دونوں مل گیا ہے اور یہ 100 ٹائم ہو گیا تو 50 ٹائم لو ہو گیا اور 50 ٹائم ہائی ہو گیا تو سی پیو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ کہ اس کو زیرو کروسنگ کی انفارمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے اگر زیرو کروسنگ ایسی لائن کا سائیکل ٹھیک نہیں ہے تو جب سائیکل ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ اپٹو کپلر میں جو ایلی ڈی لگا ہے یہ ٹھیک سا آن نہیں ہوگا اسی کے کارڈنگ ٹرانجیٹر کام نہیں کرے گا اور پھر یہ والا این پی این ٹرانجیٹر بھی کام نہیں کرے گا تو یہ ایم سی او کو 50 ٹائم لو اور 50 ٹائم ہائی ہونے کی جانکاری ریسیب ہونا چاہیے ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ جب یہ ٹرانجیٹر آن ہوگا تب اس سمیں یہ والا گرانڈ ایم سی او پر جائے گا جب یہ ٹرانجیٹر آف ہوگا تب اس سمیں یہ والے فائبل سپلائی بائی ریزسٹنس ہوتے ہوئے جائے گی تو 50 بار پوجیٹیپ سپلائی اور 50 بار گرانڈ پہنچے گا اور اس طرح سے ایم سی او سمجھ لے گا کہ زیرو کروسنگ سیکسن ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہم اس کلیکٹر پر چیک کریں کلیکٹر پر چیک کریں ہم ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر ڈی ایس او سے چیک کریں چیک کرنے پر کچھ اس طرح سے اسکوائر بیپ میں اس کی بیپ دیکھنے کو مل جائے گی تو اس میں یہ بتائے گا کہ یہ تو ہے ہائی یعنی کہ جو فائی بولٹ والی سپلائی تھی ٹھیک ہے یہ ہے ہائی اور یہ کیا ہے جب ٹرانجیٹر آن ہو رہا ہے تو گرانڈ جو کلیکٹر کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ زیرو بولٹ لو بہو ٹھیک ہے یہ بہو جا رہا ہے تو یہاں پر اس طرح کی find اس طرح کی بیب بننا چاہیے کہاں پر کلکٹر پر اس طرح کی بیب بننی چاہیے آپ ڈی ایسو سے چیک کر لیں اور یہاں پر جو ہے اس کے انپٹ پر اے سی بننا چاہیے اے سی کی فرنگنسی اے سی کی سائیکل جو ہے وہ ریسیب ہونا چاہیے دونوں ڈی ایسو سے چیک کر سکتے ہیں تو زیرو کروسنگ سیکشن کا انپٹ کو جس طرح سے ہوتا ہے اور زیرو کروسنگ سیکشن کا جو اوک کے آٹ پوٹ ہے وہ اسکوائر بیب میں ریسیب ہوتا ہے ہمیں امید ہیں یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ایک سرکٹ اور دکھاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ بورڈوں میں اس طرح کا سرکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ بورڈوں کے اندر دوسرے طرح کا سرکٹ دیکھنے کو ملتا ہے آئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہے یہ ایک طرح سے لینئر لینئر سپلائی کا ہے اس میں کہا ہے کہ یہاں پر ایک کو بارہ زیرو بارہ کا ٹرانس فارمر لگائے گیا ہے اس کو ایسی سپلائی دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ برج ریکٹی فائر پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ایک اسی سپلائی ایدھر نیچے کے طرف آ جاتی ہے ڈائیوڈوں پہ ڈائیوڈ جو ہیں وہ ریکٹی فائر کریں گے اس کو ایک طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ ڈائیوڈ جو ہیں وہ صرف پوجیٹیپ کو پاس کریں گے صرف پوجیٹیپ کو پاس کریں گے یعنی کہ جو ایسی لائن ہے نا تو ایسی لائن پر اس طرح سے جو بنتی ہے یہاں پر اس طرح یہاں ہے کہاں پر یہاں پر اس جگہ پر بن نہیں ہے اگر ڈائیوڈ کے بعد دیکھیں ہم تو یہ صرف اس طرح سے بنے گی یعنی کہ اس کا نچلا والا لور والا سرا نگٹیپ نہیں دیکھنے کے ملے گا تو یہ اوپر کا ہائی ہائی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی ہائی ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ ہیں وہ سمجھو آپ کہ اس ایسی جو فرنگنسی ہے سائیکل ہے اس کی اوپری حصے کو صرف کر رہے ہیں پاس کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں یعنی کہ پوجیٹیپ کو پاس کر رہے ہیں نگٹیپ کو پاس ہونے نہیں دے رہے ہیں اور آپ ان دونوں ڈائیوڈوں کے بعد اگر ڈی ایسو سے چیک کریں تو کچھ اس طرح کی بیپ دیکھنے کو مل جائے گی بیس پر جب یہ ٹاپ ہوگا یہاں کا حصہ تب کیا ہوگا یہ آن ہو جائے گا جب یہ آ جائے گا سرا نچلا والا یہ والا تو یہ آف ہو جائے گا جب آف ہوگا تو یہ ویفائی بولٹ سپلائی سی پیو کی طرف چلی جائے گی جب آن ہوگا تب یہ گرانڈ جو ہے کلیکٹر سے کنڈکٹ ہوگا اور سی پیو کی جانب چلا جائے گا اس میں آپ دھیان رکھو کہ یہ ہے ہمارا انپٹ زیرو کروسنگ سیکسن کا اور یہ رہا ہمارا آٹ پٹ ٹھیک ہے ہمیں سی پیو کو ہر حال میں یہ دینا ہے یہ پہنچ بانا ہے تب ہمارا موٹر چل جائے گی اگر یہ اس میں پریشانی ہے ٹرانزٹر میں پریشانی ہے یہ آن نہیں ہو پا رہا ہے تب کیا ہوگا آپ کے لگاتار فائی بولٹ چلتے رہیں گے لگاتار پوزیٹیو چلے گا تو کیا ہے فپٹی بار اس کو ریسیب ہوگا فپٹی بار ریسیب ہوگا یا یہ ٹرانزٹر خراب ہو گیا ٹھیک ہے ٹرانزٹر خراب ہو گیا یہ تو کام کر رہا ہے صحیح تو یہ فپٹی ٹائم دے رہا ہے گرانڈ لیکن ریسٹنس خراب ہونے کی بجاہ سے اس ریسٹنس کے خراب ہونے کی بجاہ سے فائی بولٹ نیچے نہیں آ پا رہا ہے تب بھی اس کو ایسے لگے گا کہ ایم سیو کو تو صرف فپٹی ٹائمز کروسنگ ریسیب ہو رہی ہے تو یہ بھی خراب ہو سکتا ہے ریسٹنس آپ کا ٹرانزٹر بھی خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈائیوڈ بھی خراب ہو سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے ضرور سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ کوئی دوسری بیڈیو میں جلد بیڈیو آئے گی انشاءاللہ اس کے اندر ہم ڈی ایس او سے دکھائیں گے کہ کہاں پر یہ اسکوائر بیپ کو چیک کرنا ہے کہاں پر سائن بیپ کو چیک کرنا ہے اور کیسے بیریفائی کریں کہ یہ بورٹ ہمارا ہنڈر پٹسنٹ ایکارڈنگ ٹو زیرو سیکسن اوکے ہیں تو بس یہی پر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ دوسری بیڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی ہمارا کام ہے کہ اسی پی سی بی انورٹر اسی پی سی بی ہم ریپیر کرتے ہیں جس بھائی کو پی سی بی ریپیر کرانا ہے تو نیچے دیئے ہوئے نمبر پر ہم سے کال کر سکتے ہیں اور بہت مناسب ریٹ پر ہم انورٹر اسی پی سی بی کو ریپیر کرتے ہیں شکریہ